بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیلے پر چلائے ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھئی اب جب سے یہ عمل کوتنی گزری ہے تب سے بہت سی ویڈیو سامنے آ رکھی ہے سیکنٹوں کے حساب سے بھی تک میں بھی خود سے بھی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو دیکھ چکا ہوں آپ آج اُساہر یہاں پر میں یہ ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں اس بندے کو ابھی گرفتار کر لیے گیا لیکن ہوا کیا تھا ماجرہ کیا تھا یہ بغیر تک انتہا کیا ہے اس بندے نے دوسرے نمبر پر میں آپ کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں یہاں پر اس کی پکچر بھی دکھا دیتا ہوں اس میں بھی ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے ساتھ بتمیز کی تھی یعنی کہ اس کو چھیڑا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیے گیا تھا بارال ویڈیو بہت آئی بہت سے بندے گرفتار کیے گئے یہ ویڈیو بھی یہاں پر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہاں پر ایک پکچر شیئر کر رہا ہوں میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں ایک لڑکی کی ہے جی یوملوطنی کے اوپر ہی اس لڑکی نے یہ ویڈیو بنائی تھی میں نے اس کی سکرین شورٹ وہاں سے لی گئے تو آپ کو دکھا رہا ہوں جی اس نے ایسے پچم رکھا ہوا ہے پیچھے اپنی بیک سائڈ کے اوپر لٹکایا ہوا ہے نیچے تک جا رہا ہے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی نیچے سے اس کے ٹانگیں دیکھنے جتنی دکھائی دے رہی ہیں کپڑا نہیں ہے یعنی جو پجامہ وغیرہ اس نے پہنا ہوا تھا وہ اوپر تک تھا اور جتنی اس کی بازو اوپر دکھائی دے رکھے ہیں وہ بھی بالکل اس کے اوپر بھی کپڑا نہیں ہے یعنی کہ ننگے ہیں تو پچم رکھا ہوا ہے پیچھے بیک سائڈ کے اوپر اوپر سے اور اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے تو بھائی یہ ایک بے حرمتی ہے میں اس چیز کو یہ بولتا ہوں میں نے یہ پکچر سیف کی ہوئی تھی میں بول رہا تھا کہ آپ بھائی کو ساتھ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اس کے اوپر بھی سعودی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے ایسی حرکات کے اوپر بھی بارال یہ بندے کی بھگیر تھی یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اس کو گرفتار کرنے کے متعلق بھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں میں کچھ پکچر یا ویڈیو یہاں پر اس کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہوا کیا ہے کہ یوملوطنی کے اوپر یہ ایک جگہ پر حجوم تھا شاید اس جگہ کے اوپر پرچم یا کوئی جھڑییں بانٹی جا رکھی تھی لوگ اکھٹھے تھے ایک جگہ کے اوپر کچھ خواتین بھی مجود تھی وہاں پر ہی یہ لڑکی مجود تھی تو حالانک ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتا ہوں جو میرے بھائی غیر ملکی سعودیہ میں رہتے ہیں آپ کسی بھی غلط حرکت کرتے ہوئے بھائی کیچ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے آپ کو اس چیز سے آپ سبق بھی سکھیں اس بندے کو گرفتار کرنے گیا اس بندے نے اس لڑکی کے پیچھے ہے پیچھے سے اس لڑکی کو ایسے کیا اور ہاتھ لگایا یار پیچھے سے اس کے بعد یہ آگے خسائے سے بس ڈراما کیا نا پھر پیچھے چلا گیا اس بندے کی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں یہ اس کو بیک سائیڈ سے رکارڈ کیا گیا ہے در سائیڈ سے بھی اس کو تھوڑا چیرہ آ رہا ہے پھر بھی اسے پکڑ لیا گیا ہے یمنی ہے یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں تو ابھی یہ قرون کی حراست میں ہے اس کے مطلب یہاں پر آپ کو میں ویڈیو دکھا رکا ہوں ابھی اس کو پکڑ لیا گیا ہے ایک فائن اور جیل تو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن جو میرے غیر ملکی پردیسی بھائی یہاں پر مقیم ہے بھائی آپ کوئی بھی کسی قسم کی غلط حرکت کرتے ہوئے کسی بھی سی سی ٹی وی میں کیمرے میں رکارڈ ہو جاتے ہیں چاہے آپ نے ماسک لگایا ہوا چاہے آپ پیچھے سرکارڈ ہو رہے ہیں آپ کی بھی پکڑ ہو جائے گی تو سعودی بھی میں رہتے ہوئے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے اپنے فائن اور اپنی جیل کے مطلق ضرور سوچ لیجئے گا